السلام علیکم Welcome to cooking care.com آج ہم بنا رہے ہیں پوٹیٹو چاپ چورو تو چلیں دیکھتے ہیں ہمیں کن کن انگریڈینز کی ضرورت ہے سب سے پہلے ہم آٹا گھن دیں گے تو آٹا گھننے کے لئے میں نے ایک کپ گندم کا آٹا لے لیا ہے آدھا کپ میں نے یہاں پر میدہ لیا ہے دو کھانے کے چمچ میں نے یہاں آئل لے لیا ہے اور ایک چوتھائی چائے کا چمچ میں نے یہاں پر نمک لے لیا ہے سب سے پہلے ہم ایک عدد بال میں ڈال دیں گے گندم کا آٹا ساتھ ہی میدہ شامل کر دیں گے نمک ڈال دیں گے آئل ایڈ کر دیں گے اب اسے ہاتھوں کی مدد سے اچھے سے مکس کر لیں گے اچھے سے مکس کر لینے کے بعد ہم اس میں تھوڑا تھوڑا کر کر پانی ایڈ کریں گے اور ریگولر آٹے کی طرح اس کی اچھے سی ڈو تیار کر لیں گے اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے میرا چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل ایکن دھبانا مت بھولیں تاکہ میری ڈیلی آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے تو آٹے کو کمبائن کر لیا ہے اب اسے اچھے سے نیٹ کر لیں گے اچھے سے نیٹ کر لینے کے بعد ہم اس پہ تھوڑا سا آئل لگا دیں گے اور اسے کور کر کر ہم آدھے گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں گے جب تک ہم یہاں پر سٹافنگ تیار کریں گے یہاں میں نے تین ادد اُبلے ہوئے آلو لے لیا ہے آدھا کپ کٹا ہوا ہرہ دھنیا اور پودینہ لے لیا ہے آدھا کپ کٹا ہوا ہرہ پیاز لے لیا ہے دو ادد ہری مرچوں کو میں نے یہاں چاپ کر لیا ہے ایک چائے کا چمچ کٹا ہوا سفید زیرہ لیا ہے آدھا چائے کا چمچ کالی مرچ پاورڈر لیا ہے ایک چائے کا چمچ کٹی ہوئی لال مرچ ڈیر چائے کا چمچ نمک لیا ہے اور ایک چائے کا چمچ کٹا ہوا سابت دھنیا لیا ہے تو سب سے پہلے ہم آلو کو اچھے سے میش کر لیں گے آلو کو اچھے سے میش کرنے کے بعد اس میں ڈال دیں گے نمک کٹا ہوا دھنیا کٹا ہوا زیرا کالے مرچ کٹی وی لال مرچ ہری مرچیں کٹا ہوا ہرا پیاز ساتھ یہ کٹا ہوا دھنیا و پدینہ ڈال دیں گے اور اسے ہاتھوں کی مدد سے اچھے سے مکس کر لیں گے تو یہاں پر میں نے اسے اچھے سے مکس کر لیا ہے آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے اور ڈو بھی ہماری یہاں پر اچھے سے ریڈی ہو چکی ہے اب ہم اسے ایک بار دوبارہ سے نیٹ کر لیں گے اب اس کے چھوٹے چھوٹے بالز بنا لیں گے ہاتھوں کی مدد سے اسے راؤنڈ راؤنڈ گھما کر ہم اس کے بالز تیار کر لیں گے یہاں میں نے ایک بال تیار کر لیا ہے باقی کے تمام بھی اسی طرح سے ریڈی کر لیا ہیں اب ایک بال کو خوشک آٹے میں اچھے سے کوٹ کر کر اسے ہم بیل لیں گے اچھے سے بیل لینے کے بعد ہم اسے سائٹ پر کر دیں گے اور اسی طرح ایک اور بال کو بھی آٹے میں کوٹ کر کر اسے بھی بیل لیں گے یہ والی روٹی ہم تھوڑی سی بڑی بے لیں گے تو روٹی ہماری بیل چکی اب اس کے درمیان میں ہم سٹافنگ رکھ دیں گے سٹافنگ کو اچھے سے پھیلا لیں گے اچھے سے پھیلانے کے بعد اب اس کے اوپر تیار کی ہوئی روٹی کو رکھ دیں گے اور اسے سائڈوں سے چپکا لیں گے اچھے سے چپکا لینے کے بعد ہم نیچے کی بڑھی ہوئی روٹی کو اندر کی طرف فولڈ کر دیں گے تو یہاں میں نے پوری روٹی کو فولڈ کر لیا ہے پین ہمارا گرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں اسے ڈال دیں گے اس کی ایک سائٹ کو تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے پکائیں گے اس کے اوپر تھوڑا سا آئل ڈال دیں گے آپ چاہے تو گھی بھی use کر سکتے ہیں اور اسے پلٹ دیں گے اس کی دونوں سائٹس کو ہمیں اتنا پکانا ہے کہ یہ اچھے سے گولڈن براؤن ہو جائے تو یہاں ایک طرف سے ہو چکی ہے ہم اسے پلٹ دیں گے تاکہ یہ دوسری طرف سے بھی اچھے سے فرائے ہو جائے تو یہاں دونوں طرف سے ہمارا چاپ شروع تیار ہو چکا ہے اسے نکال لیں گے اور باقی کے تمام بھی اسی طرح سے ریڈک کر لیں گے تو لیجئے مزیدار چاپ شروع تیار ہے اسے پدینے کی چٹنی کے ساتھ سرف کریں امید کرتی ہوں ریسیپی پسند آئی ہوگی تو میرے چینل کو لائک شہر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو